کھیل کے میدان دنیا بھر میں سجائے جاتے ہیں مختلف اقسام کے کھیلوں میں کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو برسوں سے لوگوں کی پہلے پسند بن گیا ہے کرکٹ کے دیوانے ہمیں ساری دنیا میں مل جاتے ہیں اس کھیل میں مزا تو تب آتا ہے جب فائنل ماچ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہو لیکن احمد آباد کے ناریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلے گئے ورلڈ کپ 2023 کا ماچ دلچسپ رہا آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ ہونے والے اس ماچ میں ٹاس جیتنے کے بعد آسٹریلیا نے بالنگ کرنے کا فیصلہ لیا بڑی مشکل سے ہندوستانی بلے بازوں نے ماچ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن آسٹریلیا کی جاریہانہ بالنگ کے بعد پچاس اوورز میں ہندوستانی ٹیم 240 رن بنا کر سمٹ گئی بعد ازاں آسٹریلیا کی ٹیم نے میدان میں اترنے کے بعد اپنے تیور دکھانے شروع کر دیئے تین وکٹ کے نقصان کے ساتھ ساتھ دھواں دھار بیٹنگ کا سلسلہ چاری رہا رات کے سارے نو بجے تک 48 اوور میں 230 رن بناتے ہوئے آسٹریلیا جیت کی طرف دوڑنے لگی میدان میں بیٹھے کرکٹ کے شائقین حیرت کھلاریوں کی کار کردگی دیکھتے رہے جنہیں ہندوستان کے جیتنے کا گمان تھا ان کا یہ گمان ڈگ مگانے لگا انڈیا کی جیت کے حامی آسٹریلیا کی ہو رہی تھی جیت پر کھڑنے لگے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو من ہی من میں انڈیا کی جیت کے لیے دعائیں کر رہے تھے لیکن میدان صاف حاصل سے جاتا دکھائی دے رہا تھا جو جذبات ہندوستانیوں کی ترجمانی کر رہے تھے وہ اکثر بدل گئے آسٹریلیا کے دو پلیئرز نے جم کر کھیلا اور پھر آخر تک کھیلتے رہے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آخر میں ماچ کو انہوں نے سنسنی خیز ہونے سے بھی دور کر دیا اور ہندوستان کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اس طرح آسٹریلیا نے ہندوستان کو دھول چٹا دی ہے حالانکہ اس ورلڈ کپ سیریز میں ہندوستان نے جان توڑ محنت کرتے ہوئے تمام ماچز جیت کر ایک نئی تاریخ رخم کی تھی لیکن فائنل ماچ میں ناقص کار کردگی کی وجہ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تاہم تسلیم جیسی کئی ہندوستانی نوجوان لڑکیوں کا ماننا ہے کہ جیت ہار تو کھیل میں لازم ہے لیکن یہاں خابل غور بات یہ ہے کہ دنیا یہاں جیتنے والے کو ہی سکندر کہتی ہے یعنی جو جیتا وہی سکندر موسیقی 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 موسیقی